بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے چکن کرائی اور بہت ہی مزیدار سی اور جھٹ پٹ سے بننے والی چکن کرائی کی ریسپی دوں گی اور کرائی میں اکثر گریوی کا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں گریوی کم ہوتی ہے تو آج ہم جس طرح کی کرائی بنائیں گے اس میں گریوی بھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو آئیے ملکیں بناتے ہیں اور اس کو میں کس طریقے سے بناوں گی اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی زبردست فلیور فل جو ہے یہ کرائی بن کے تیار ہوگی تو آئیے ریسپی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اور پین میں میں نے جو ہے وہ دو ٹیبل ساری دو ٹیبل اسپون نہیں دو کوکنگ اسپون جس سے ہم کھانا بناتے ہیں وہاں میں نے آئیل کا لیا ہے آئیل ہمارا جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم گرم آئیل میں جو ہے وہ ہاف تی اسپون جو ہے کیومن سیٹز زیرے کے شامل کریں گے سفیز زیرہ جو ہوتا ہے اور جیسے ہی زیرہ ہمارا کریکل ہوگا تو یہ زیرے میں ہم جو ہے دو ٹیبل اسپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے کوشش کیجئے لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے فریش ہونا چاہیے پلاو بنائیں بریانی بنائیں یا اس طرح کی کوئی بھی کڑھائی بنائیں تو اس میں اگر آپ فریش پیسٹ یوز کریں گے تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میرے پاس تقریباً سوہ کلو چکن ہے بارہ سو تیرہ سو گرام میرے پاس چکن ہے تو یہاں پہ میں نے سوہ کلو اس میں چکن شامل کی ہے بڑے بڑے پیس ہیں تھوڑے سے تو یہاں پہ ہم نے اب لہسن اور ادرک کے ساتھ جو ہے چکن کو اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے چکن کو ہم نے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ چکن کا جو ہے وہ بلکل سمجھ لیں کہ چکن اس کے ساتھ اچھے سے فرائے ہو جائے دیکھیں اس نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے اور یہ وائٹ ہو گئی ہے تو تقریباً پانچ سے سات منٹ میں نے اچھے طریقے سے اس کو لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے اس طرح فرائے کرنے سے جو ہوتا ہے چکن میں کوئی سمیل ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہلدی پاورڈر ایٹ کروں گی میں اس میں ہاف ٹی سپون اور جو ہے نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اکارڈنگ آپ کے ٹیسٹ ہوگا اگر آپ تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور فردر مجھے ضرورت ہوئی تو میں اور بھی ڈال لوں گی یہاں کٹی ہوئی مرچے ہیں چلی فلیکس میں ٹی ٹی سپون جو ہے وہ اس میں کٹی ہوئی مرچوں کا ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دو سپون جو ہے آپ کٹی ہوئی مرچوں کے اور ایک سپون جو ہے آپ لال مرچوں کا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے بیسیکلی زیادہ پسند آتی ہے کٹی ہوئی مرچیں یہاں میں نے پین کو چینج کیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے چھوٹا لگ رہا تھا تو یہاں میں نے اپنی کڑھائی میں شفٹ کیا ہے تاکہ چکن اچھے سے گل سکے اور اچھے سے پک سکے تو کڑھائی ویسے بھی کڑھائی میں بنائی جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو بنانے میں تو یہاں پہ میں نے دو جو ہے وہ میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں اور ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے تو ہمیں تھوڑی گریوی جو ہے ہم اچھا تھوڑا گریوی والا بنائیں گے تو اس میں ہم نے دو ٹیمارٹر جو ہے وہ بلینڈ کر کے ایٹ کر دیے ہیں اور چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جو لیے ہیں وہ میں نے اس طریقے سے جو ہے ان کو کٹ کے ڈالا ہے چوپ کر کے ڈالا ہے چھوٹے ٹیمارٹر ہوں تو دو دو پیس کر لیجئے اور تھوڑے بڑے بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہوں تو اب اس میں سے چار پیس کر لیجئے تو اس طریقے سے ہم اسکن جو ہے اس کی بہت ایزیلی ریمووو کر دیں گے اس طریقے سے آپ جو ہے اس کے اوپر چکن کے اوپر جو ہے رکھ دیجئے فلیم آپ نے میڈیم ٹو ہائی پانچ منٹ ہم اس کو دیں گے اور پانچ منٹ میں ہی جو ہے اس ٹیم سے جو ان کا اسکن ہے ٹیمارٹر کی وہ بلکل سافٹ ہو جائے گی اور اسکن کو ہم ایزیلی ہٹا لیں گے تو پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھ لیجئے انس کی لک چیک کیجئے یہاں پہ ٹیمارٹر کی اسکن بلکل سافٹ ہو گئی ہے اور بہت ایزیلی ہم اس کو ون بائی ون ریمووو کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی آرام سے اس کی اسکن اتر جائے گی اور پھر اسی سے ہم اس کو ہلکہ ہلکہ سا میش بھی کر لیں گے تاکہ یہ اچھا سا میش ہو جائے اور پھر اس کو ہم اپنی چکن میں مکس کر کے اور پھر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ جو ہے فرائے کرنا ہے ٹیمارٹر کو اچھے طریقے سے آپ نے پکانا ہے اور اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے چکن کے ساتھ کیونکہ اگر کچھے کچھے ٹیمارٹر کا فلیور ہوتا ہے تو وہ چکن کڑھائی میں یا کسی بھی جس میں بھی آپ ایٹ کرتے ہیں اس میں کچھے ٹیمارٹر جو ہوتے ہیں وہ بلکل مزا نہیں دیتے اور ان کا فلیور بھی نکل کر نہیں آتا تو یہاں میں نے دیکھ لیجئے اس طریقے سے ان کو تھوڑا تھوڑا میش کر لیا ہے تاکہ یہ میش ہو جائے اور پھر جب ہم اس کو مکس کریں گے تو پھر یہ اچھے سے بھونتے ٹائم میں جو ہے وہ بھونائی میں جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں گے تو اب یہاں پہ جو ہے اچھے سے میش کرنے کے بات جو ہے بس اب ہمارا جو ٹائم ہوگا وہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ فرائے کرنا ہوگا اچھے طریقے سے بھوننا ہوگا جتنا اچھا ہم اس کو بھونیں گے اتنا ہی مزے کی ہماری کڑھائی بھی تیار ہوگی تو یہاں دیکھ لیجی ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ پانی ہے لیکن ابھی ہمارے چکن کو بھی ٹینڈر ہونا ہے چکن کو بھی گلنا ہے تو یہاں پہ ایک مسالہ ہم تیار کریں گے کالی اور پھر ہم اپنی کڑھائی میں ایڈ کریں گے یہ تیار ہوگیا ہمارا مسالہ اور اس ٹائم پہ میں تھوڑی در کور کیا اب میں لیڈ اوپن کیا ہے اس مسالے کو شامل کر دیا اور مسالہ میجک مسالہ کہلاتا اس کو ڈالنے کے ساتھ ہی آپ کڑھائی نیکس لیول پہ دہی کے ایڈ کر رہی ہوں دہی بھی شامل کیا کریں آپ کی کڑھائی میں اگر آپ کو گریوی رکھنی ہو تو یہاں پہ بس اب ہم اس کو بھونتے جائیں گے اچھے طریقے سے ہائی فلیم کے اوپر اور جو ہے ہم کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہم اس تھوڑا سا ٹائم لے گی اور تھوڑا سے بھونائی میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جب بھون جائے گا تو آپ پتہ چل جائے گا آئل سیپریٹ ہو گیا تو یہاں پہ دیکھ لیجیے آٹھ سے دس منٹ جو ہے اچھے طریقے سے جیسی کڑھائی بنے گی تو یہاں پہ جیلین کٹ ادر ہری مرچے اور ہر دھنیا کافی سارا ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد کوئلے کو پین کے نیچے رکھا ہوا تھا یہاں پہ ہم فائل پیپر رکھیں گے اور کوئلے کو نکالوں گی میں نیچے سے اور اس کے اوپر رکھے تھوڑے سے آئل کے ڈروپ ایٹ کریں گے اس سے جو فریور ہوگا وہ بلکل آپ کو دھابا کڑھائی والا فریور آئے جو کوئلوں پہ بنتی ہے اور جب ہم کوئلے کے سٹیم دے دیتے ہیں کڑھائی میں تو یہ بہت ہی نیکس لیول پہ اروما اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کڑھائی کا وہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اس ٹیم دی ہے اور اس کے بات مزیدار سی کڑھائی جو ہے ہماری بن کے جھٹپٹ سے تیار ہوئی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس ریسپی سے آپ کڑھائی بنائیں بہت کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں ملتی ہوں پھر کسی اچھی نئی اور جھٹپٹ سے بننے والی ریسپی کے ساتھ تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ